موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام آئیے نی ٹوڈے کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات تلنگانہ حج کمیٹی کے سطح نشین محمد مسیح اللہ خان نے اپنے ایک پریس نوٹ میں خبر دی ہے کہ حج کے لیے روانہ ہو جانے والے آزمین کے رشداروں کو ہر خسم کی جانکاری دینے کے لیے کمیٹی کے جانب سے حیدرباد میں واقعہ حج ہاؤس کی تیسری منزل پر ایک خصوصی کنٹرول روم خائم کیا گیا ہے جو جمعہ نو اگست صبح آڑ بجے سے منگل تیرہ آگست کے صبح آڑ بجے تک چوبیس گھنٹے کام کرتے ہوئے لگاتار پانچ دنوں تک انکوائری یعنی پوشت آج کے جوابات دیتا رہے گا سارے ہی آزمین کے رشدار اس سہولت سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل کرم سے جتنے حاجیاں ہمارے تلنگانہ ایمیگریشن پوائنٹ سے گئے ہیں پانچ سٹیٹ کے جو کہ تمیلنان مہاراسترہ کرناٹا کا اور آدھرہ پردش اور خصوصی تلنگانہ کے ماشاءاللہ سے اب تک پورے سہت مند ہے اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ان کا حاج اور جتنے ارکان ہیں ان کے احمداللہ اچھی حصے ہو اور ہندوستان اچھی سہت سے بخوبی لوٹیں اور خاص کر ان کی سولت کے لیے ان کے معلومات کے لیے کیونکہ وہاں جانے کے بعد کئی لوگوں کے موبائل فونس وہاں کے نیٹ ورک کے پرابلم کے طرف سے اگر نہیں بھی لگے ہیں ان کے خصوصی اگر ان کی معلومات کے لیے کوئی آپ کو انفرمیشن سونا ہے تو ہمارے جناب محمد علی صاحب نے ہم آئے کوئی کام دیا تھا کہ یہاں کنٹرل روم لگانے کے لیے تو ان بولنے کے بعد ہی ہم یہاں کنٹرل روم کہے جاتے رہے ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے حاجیاں واپس لوٹ کے ہیدراباد آئے تک ہم یہ کنٹرل روم یہاں پہ چلیں گے جس کا نمبر ہے 040 2323 6372 میں اور ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں 2323 6372 جو کہ یہاں کا لوکل نمبر ہے آپ کچھ بھی حاجیوں کے تعلق سے معلومات کرنے کے لیے آپ یہ نمبر پہ چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اگر آئیسی کوئی بھی انفرمیشن ہے آپ پلیس ہمارے کے نمبر پہ کال کریے حاجیوں کے تعلق سے ہر وہ انفرمیشن آپ کے نمبر پہ انشاءاللہ مل جائیں گے شکریہ شہر حیدرباد کے محکم آبکاری کے ہوتے داروں نے بڑے دنوں کے بعد کئی شکایتوں کے چلتے انسانیت کو تباہ کرنے والی شراب کی ایک دکان گننو وائنز پر دھاوا کرتے ہوئے نقلی شراب کے ایک بڑے زخیرے سو بوتلوں کو اپنی تحویل میں لے لیا چیتنیا پوری کے علاقے میں واقعے اس شراب کی دکان گننو وائنز سے آس پاس کے لوگ بہت دنوں سے بڑی پریشانی ومفتلا تھے بھارت کی آزادی کی سالگیرہ کا دن پندرہ اگست کی خربت میں تقریب کے حتمام کے لیے شہر حیدرباد میں واقعے گولکنڈا فورڈ میں انتظامات کے لیے آج ایک جائزہ اجلاس رکھا گیا جس میں بہت سارے حکومتی اہدداروں نے کئی اقدامات کو تقریب دیا واضح رہے کہ ریاست تلنگانہ میں انڈیپنڈنس ڈے تقریب گولکنڈا خلے میں منقب کی جاتی ہیں اور وزرعالہ وہاں جھنڈا لہراتے ہیں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیٹرز ڈیل 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 آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل حیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 984971 5954 ٹاپ ریاستی ٹی ایرس حکومت کے محکمہ پولیس کو کارڈن سرچیس میں گاڑیاں پکڑ کر انہیں ہر راج کرنے کا ایسا چسکہ لگا ہوا ہے کہ ابھی بہدر پورا پولیس حدود میں واقعے کشن باق اصد بابا نگر وغیرہ علاقوں میں یہ کارڈن سرچ کر دیا گیا اے سی پی چائمہ دار حدود بی انجائیہ نے بتلایا کہ محکمہ پولیس کے بھاری اسٹاف نے سارے علاقوں کی ناگاپندی کرتے ہوئے ساٹھ سے زائد غیر مکمل پیپرز کی ٹو ویلرز دو روڈی شیٹرز وغیرہ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے واضح رہے کہ عوامی چاہت والی حکومتیں آر ٹی اے کے خوانین میں نرمی بھرتتے ہوئے عوام کو اپنی گاڑیوں کے پیپرز صحیح کروانے کا موقع ضرور دیتی ہیں آج اس پر دنسٹیکشن صاحب سینئے راپیسرز یہ بہترکڑا پولشیس کے جردکشن میں آسط بابا نگر میں ہم ٹی اپ کرا اس میں جو روڈی شیٹرز جو روڈی شیٹرز کو بلا کے وہ لوگ کیا کر رہے کونسا کیس میں وہ شامل ہوا وہ کیسے اس کا حالت کیا ہے ان کا کئیسا جی رہے ہو لوگا ان کا فیملی کا حالت کیا ہے پورا وہ لوگوں سے انکوئری کریا آجو بازو رنگو کی انفرمیشن لیا اور یہ کارڈن چرچ میں وہ انہیں ڈی ایراؤن سکسٹی ویکلز ٹو ویلرز کو سکسٹی ویلرز کو جو پیپرز نہیں ہے جو اس میں چلانا ہے ایک گاڑی پہ ایک ٹو ویلر پہ چھ آزار چلانا ہے اس آیسی ویکلز کو ہم یہ کسٹیڈی میں لیا ٹراپک والا پولیس آفیسرز ہوئی آ رہے وہ انکوئری کر کے ان کو آجو برد اس خانون کے حرف سے ان کو جو فائن لگا نا فائن لگا رہے چلانا ہے چلانا ہے چلانا ہے پولیس آفیسرز چلانا ہے کھر تک آئے چلانا ہے چلانا ہے چلانا ہے چلانا ہے سکرانا ہے سکرانا ہے لہذا فوری برقی منقطع کر دی گئی اور اس حادثے پر خابو پانی کی کوششیں شروع کر دی گئی واضح رہے کہ حکومت کے کئی تعمیرات میں بہت سارے معاملات بہت سینگی کا شکار بن گئے ہیں جن پر توجہ دینا آز حد اب ضروری ہو گیا ہے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کے پائپس پھٹ جانی کی وجہ سے آلودہ پانی سربرا ہو رہا ہے اور دیگر بہت سارے معاملات میں بھی ٹھیک طرح سے کوئی روانی نہیں ہے تلانگانا کانگریس کے زلے سنگاریڈی کے ایمیلے جگاریڈی جو کہ ٹی پی سی سی کے ترجمان بھی ہیں انہوں نے آج گاندی بہن کے ایک پریس میٹ میں مرکزی بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے بتلایا کہ آزادی کے بعد سے کانگریس پارٹی نے جس سکون اور اتمنان کے ساتھ بھارت کو لے کر چلا تھا اسے بی جے پی پی پارٹی نے دیکھتے دیکھتے تباہ کر دیا ہے اس پارٹی کی پہلی میاد میں نوڑ بندی آجانے پر ہی عوام کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے تھا لیکن پارٹی کی چکنی چپڑی باتوں میں آکر لوگوں نے اسے دوبارہ موقع دے دیا اور اب کی بار بڑی محنتوں سے کشمریوں کو اعتماد میں لینے کے لیے آرٹیکل تین سو ستر جو لایا گیا تھا اسے رد کر کے اس پارٹی نے ملک کو تباہی کے دہانے پر دیا ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بڑا کارنامہ ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ بھارت کی عوام نے بی جی پی کو موقع دیا تھا اب اس کے انجان دیش کا پہلے سے انہیں دشمن کا کسی دشمن نکال کوشش کرتا ہے جو بھارت دیش کا فائنانشل ڈیولپنی ڈونے میں رکاوٹ کے لیے چینہ پہ چینہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اب سپورٹ پاکستان کو سامنے رہے پہلے سا چینہ اپن کو ماننے کا کوشش چل رہا ہے اگر کانگریس پارٹی سونیا جی یا راہول جی کچھ بولنے کے پہلے کاشمیر تری سیونٹی آرٹکل نکالنے میں سے تو اسے ساتھ تھی ساتھ ادھر بھارت دیش کا جو فائنانشل پرابلم سنے جانا لڑے جگڑے ہی نہیں ہو نہ اس لئے سونج کے بولنا پڑتا اس لئے یہ اسی میٹنگ رکھ لئے اس کے بعد سونیا جی راہول جی کا اپینین بھی باہر آئیں گے ہم یہ بولنا سال میں کیا ہوا آج کا دنیا کو نہیں ملو آج جو جنریشن ہے آج کا جنریشن یوت کوئی بھی کوئی بھی رہن دے کوئی مذہب جب بھارت دیش کو انڈیپیننیمز کے لئے جب نیہورو جی لڑے سولہ سال جیل میں کھڑا انہیں سولہ سال جیل میں تھے نیہورو جی سولہ سال جیل میں رہ کے لڑے نیہورو جی اس کا جائداد پورا دیش کے لئے بھار دی سولہ سال آج ایک مہینہ جیل میں رہنا بولتو مصیبت ہے ویسا سولہ سال نیہورو جی جب انڈیپیننس کے ٹائم پہ جیل میں رکھے جب انڈراج جی بھی چھوٹی تھی انہیں بھی پانچ سال جیل میں تھی ایسا فیاملی ہے ایسا فیاملی کو ایسا لوگ کو پولٹیکل حزاب سے غلط نہیں پکر پبلک بھی سونسو بول رہے ہم وہاں سے لے کہ یہاں تک جو نیہورو جی سمجھو وہاں سے لے کہ یہاں تک ان کا خاندان سمجھو کسی لئے مر گئے جب راجی کسی لئے مر گئے نہیں انڈراج جی کئی مر گئے کیا کوئی جائجات کا لڑے تھی گیا کوئی دیش کے لئے دیش میں پبلک کے لئے تھوڑا پالسی میڈرس میں جان بھی چلے گئے انڈراج جی چلے گئے یا راجی گاند بھی چلے گئے اسی لئے ہم یہ بولنا چا رہے کی کیا ہونا چا رہا کیا ہوتا جو بھی دیش میں سبج اچھا رہنا کسی کو مصیبت اسی لئے کانگریس پارٹی دیکھ سمجھ کے سٹیٹمنٹ دینا پڑتا اسی لئے کاشمیر ہنڈر پرسن بھارت دیش کا ہے ہر ایک مجھبال اس کو مانتے یا ہندو مسلم کریسط بھی کوئی بھی نکو نکو بول نہیں بولتے کوئی بھی اسی لئے کوئی بھی کانگریس پارٹی گلت پکڑنے میں کوئی بھی کوشش مط کرو گلت پکڑنے کا کوشش مط کرو گلت گلت کرنے کا پبلیسیٹی مط کرو راحول جی سونیا جی کا میٹنگ کے بعد جو ڈیسیشن آتا دیش پبلک کے لئے جو بھی اچھا ڈیسیشن لیتے دیش پبلک کے لیتے ہم ساری دنیا درہ کوئی بھی کاشمیر کا مزلے میں کانگریس پارٹی کو بدلام کرنے کا کوشش بند کر کے مل جل کے کام کرنے کا دیش کے لیے دیش پبلک کے لیے کام کرنے کا کوشش کرو بھلکے میڈیا کے طرف سے پبلک بھول چاہو اب ایون ٹاؤن شیپ چیویلا اور موین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیویلپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل بلکل آبادی سے لگا ہوا 4 لاکھ میں 100 گز کا پلوٹ ڈرینیج الیکٹریسٹی فوٹ پاٹ بیٹی روڈ کالج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے ٹی پی سی سی صدر کیپٹن اطب کمار ریڈین نے آج گاندی بہون کے پری سپیڈ میں بتلایا کہ ریاست کے سبھی عزلاؤں کے کمیٹی ممبر سے تبادل قیال کے بعد پارٹی نے تیع کیا ہے کہ وہ ساری ریاست کے گھر گھر جا کر انڈیپنڈنس ڈے کے مخالفت کی تھی شہر حیدر آباد اور اس کے مظافات میں کئی امیزمنٹ پارک کی دھوم کے چلتے ابھی ظل میڑ چل کے خود بھولہ پور میں جی اچنسی کی جانت سے ایک اور سنٹرل میڈیم پارک کا افتتا حمل میں لائیا گیا افتتا ہی تقریب میں حیدر آباد کے میئر بیر رام موہن وزیر لیبر ملدہ ریڈی ایم ایل ای ویویق اندہ ایم ایل سی شام بیپور راجہ اور جی ایل چمسی کمیشنر دانا کشور وغیرہ شریک ہوئے ریاستی حکومت کے ڈائری پروڈکٹس کو بہ آسانی عمام تک پہنچانے کے لیے برقی روح سے چلنے والی گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے ریاستی وزیر تیر سنیواز یاد انہیں سیکرٹیٹ میں یہ خبر دی ہے اس موقع پر انیمل ہزبنڈری کے سیکرٹری سندیب کمار ویجی ڈائری کے ایم ڈی سنیواز وغیرہ مہا موجود تھے اس موقع پر یہ بھی بتلایا ریاستی وزیر تیر سنیواز یاد نے آج اپنے سیکرٹیٹ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاست کے سبھی ازلاؤں کے فیشریز ڈیپارٹمنٹ کے ہوتے داروں کو مخاطب کیا اور حکومت کے کئی اقدامات سے انہیں واقع کروایا اس موقع پر انیمل ہزبنڈری کے سیکرٹری سندیب کمار اور کمیشنر سورنا بھی وہاں پر موجود تھے کسی بھی خوم کی ترقی کا داروں مدار وہاں کی تعلیم پر منحصر ہوتا ہے اور وہی خوم ترقی کرتی ہے جو تعلیم کے میدان تیہ کرتی ہے اور وہ خوم جو تعلیم کو ترق کر دیتی ہے وہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ناکام ہو گئی ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے آج بانو نگر سنتوش نگر میں واقع جدید تعمیر کردہ ایک سکول کی امارت کے مشاہدے کے دوران کیا انہوں نے طلبہ برادری سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل جاننے کے بعد ان کو تیقن دیا کہ وہ انہیں فوراً حل کر دیں گے وزیر موسم نے طلبہ اور علیہ طلبہ کو تعلیم کی اہمیت بتاتے ہوئے آلہ تعلیم حاصل کرنے کی تلغیب دلائی جدید تعمیر کردہ امارت کا کام تقریبا مکمل ہو جانے کی بات بھی بتائی چھوٹے مٹے کام باقی ہے جن کو جل دل مکمل کرنے کے لئے کہہ دیا گیا ہے وزیر داخلہ نے صدر مدرس خاجہ مکرم سے اسکول کی تفصیلات حاصل کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ تعلیم میار کو بہتر بناتے ہوئے بہتر نتائج حاصل کیے جائیں تاکہ خوم کے نوحالوں کا مستقبل روشن ہو سکے اس سے والدین اسا تیزہ کے علاوہ ریاست اور ملک کا نام بھی روشن ہوگا وزیر داخلہ نے اسکول میں طلبہ کی تعداد برانہ پر بھی زور دیا ہے جدید تعمیر کی جانے والی عمارت ریاست وزیر داخلہ نے اپنے مل سی فنڈ سے پانچ کروڑ روپے جاری کروانے کی بات بھی بتلائی جن میں ڈھائی کروڑ روپے خرچ کر دیا گئے ہیں باقی فنڈ بھی اسکول کی عمارت کے لیے خرچ کر دیا جائے گا اس عمارت کو گورنمنٹ بائز ہائی اسکول کرمہ گڑا کے لیے وقت کیا جا رہا ہے جو فیل وقت کرائے کی عمارت میں چل رہا ہے وزیر محصوب نے زلہ ایڈوکیشن آفیسر محترمہ ونکٹا نرسیمہ انجینئر سنیواز راو سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بھی بتلایا کہ اس عمارت کا افتتہ سترہ اگز سبا دس بجے کیا جائے گا اس موقع پر یا خود پورا رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری تیار سمیدوار شیامہ سندر ریڈی ایڈوکیٹیو انجینئر سنیواز راو ڈیپٹی ایڈوکیشن آفیسر ویجیہ لکشمی ڈیپٹی انسپیکٹر آفیس کول شیاملا گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سید خاجہ مکرم اردو مدرس سید غازی اددین کے علاوہ بہت سارے اسات اجرام طلبہ اور اولیہ طلبہ بھی مہا شریک تھے بھگوان دیوی ہسپٹل ڈاکٹر روم پرکاش اگروال پریزنس جوہی کلینکس اٹ شیخ پیٹ پچیس سالوں سے اورثوپیڈک سرون خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں بھگوان دیوی ہسپٹل ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر روم پرکاش اگروال MS ortho سینئر اورثوپیڈک سرجن ڈاکٹر عربند کمار MS ortho سینئر اورثوپیڈک سرجن ٹریٹمنٹ for difficult fractures joint replacement آرثوسکوپی سرچیری spine سرچیری all under one roof ہزاروں مریضوں کا کامیاب الاج جدید تیکنولوجی کے زریے تمام اورثوپیڈک سرویسز ایک ہی چھت کے نیچے modern operation theater 24 hours digital x-ray ultrase sound diagnostics operations facility and pharmacy جوہی clinic third floor above reliance trends beside D-mart toli chawki shake pate hyderabad ہمارے ملک میں چوریاں ڈکیتیاں پہلے بھی ہوا کرتی تھیں لیکن جب سے ملک میں نوڈ بندی آئی ہے اس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے ابھی خبر ہے کہ شہرہ ایدرباد کے ناچارم پولیس کے لوگوں نے ایک دیرینہ مطلوب بند گھروں میں چوریاں کرنے والے جعفر نامی ایک ترپن سالہ شخص کو گریفتار کر لیا ہے اور اس کے پاس سے پانچ تولے نو گرام سونے کے زیورات برامت کر زبری جن کی بازاری قیمت ایک لاکھ اسی ہزار ہوتی ہے بتایا گیا ہے کہ پیشے سے یہ ایک آٹو ڈریور ہے اور ابھی تک اس نے ملک پیٹ مادہ پور کوکٹ پلی امبر پیٹ میر پیٹ میہ پور اپل سرونگر کوکٹ پلی آسیم نگر وغیرہ پولیس حدود میں چوریاں کی ہیں ان علاقوں کے لوگ محکمہ پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے اپنی چیزیں فرینڈلی پولیس سے بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اس کیس کو اے سی پی ملکاجگری جی سندیب کے نگرانی میں ناچارب پولیس سٹیشن کے انسپیکٹر ایم بہیش نے دی آئی بی جگدیشور رہو اور اپنے سناس کی مدد سے حل کیا ہے نérence جائر نہیں پولیس زندگی اٹھار میگلے میں ناچار چوریاں پولیس سٹیشن فریulas hide요 اس پر جی سج яр چوریاں پولیس سٹیشن کے انسپیکٹراد آپ کی عیرہ پولیس سٹیشن کے انسپیکٹر音 نشاب نویر سنگرام چوریاں شے کبدلز ویڈا فاسم یہاں جائل کی وجود اس لئے اس لئے 8 چیز سو فار تقوید اس لئے تو نطوریس افیدن ایم جب ریلیز آنگ نے ملک پیدنو تک کے لئے جیل کے لئے ریلیز آنگنے پک ریلیز آنگ نے فرسٹ کھاڈا دنگتا مجیشڈا وداعی کو بہلی وقت کو یک پیدو ان کاریوڈا چہاڈا دنگتا 네 چیز ایم آنگ نوں تک شہر حیدر آباد کے میاں پور پولیس حدود میں واقعے ماتر شریع نگر میں محکم برقی کی لاپروائی کے نتیجے میں برقی تار کی لپینٹ میں آجانے سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی پہلے ایسے حادثات پس ماندہ علاقوں میں ہوا کرتے تھے لیکن یہ نئے شہر میں ہوا ہے بدل آیا گیا ہے کہ پچھلے کئی دنوں کی تیز بارش سے علاقے کے ایک ٹرانسفورمر کے تار کھل گئے جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا پولیس نے لاش کو مردہ خانے روانہ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے زیلے رنگا رنڈی کے ابراہیم پٹنم منڈل میں ایک نامعلوم شخص کے خودکشی کر لینے کی واردہ پیش آئی ہے بتایا گیا ہے کہ وہاں کے بازار کے کامپلیکس صفاز اس شخص نے کون رنگ میں کچھ پیسٹیسائیڈ ملا کر پی گیا اور ختم ہو گیا پولیس نے لاش مردہ خانے بھیج کر تفتیش شروع کی ہے نوبل انامی افتہ پاکستانی سماجی کارکن ملالا یوسف زائی نے کشمیر مسئلے کا پورا امن حل تلاش کرنے کے اپیل کی اور کہا کہ ہم سب کو بلکر امن سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو نفصان پہنچانے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے ہندوستانی حکمت کی طرف سے دفعہ تین سو ستر کی برخاط کی اور جمہو کشمیر یاسد کی تقسیم کے بعد ان کا یہ بیان ٹویٹر پر آیا ہے نوبل انام حاصل کرنے والی سب سے کم عمر ملالا یوسف زائی نے کہا کہ انہوں نے بچپن سے اور ان کے ماں باپ نے بھی اپنے بچپن میں اور دادہ دادی نے اپنی جوانی کے دور سے کشمیر کے عوام کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے باوی سالہ ملالا نے بتایا کہ انہیں کشمیر کی صورتحال پر تشمیش ہے اور انہیں اسی کی فکر ہے کیونکہ جنیبی ایشیاں ان کا گھر ہے انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کے عورتوں اور بچوں کے بارے میں بہت زیادہ ہی فکر مند ہیں کیونکہ وہ جھگڑے اور تشدد میں سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں امریکہ نے اپنے ملک میں تائیونات پاکستانی سفارتکاروں اور سفارتی عملے کے گھومنے پیننے پر آیت پابندی برخواست کر دیئے اس پابندی کے تحت سفارتکار جن شہروں میں تائیونات ہیں اس کے پچیس کلیمیٹر کے رغبے کے اندر ہی جا سکتے تھے اور اس سے زائد کی سفر کی صورت میں انہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پانچ دن خبر اجاز لینی پڑتی تھی اسلام آباد نے بھی جوابن کاروائی کرتے ہوئے امریکی سفارتکاروں نے پر آیت پابندی برخواست کر دیئے پاکستانی وزر خالجہ محمود خریشی نے اپنے دور امریکہ کے دوران امریکی کام سے مسئلہ اٹھایا تھا اپریل دوہزار اٹھارہ میں امریکی سفارتکار کے ریڈ لائٹ ٹوڑ کر ایک موٹرسیکل سوار کو ٹکڑ دیتے دینے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفاری تعلقات میں دلال پیدا ہو گیا تھا ہندوستان نے جمع کشمیر سے دفعہ تیس سو ستر کے برخواست کی اور ریاست کی تقسیم سے متعلق مرکز حکمت کے فیصلے کو ایک اندرونی معاملہ خرار دیا ہے وزارت خارجہ نے پاکستان سے خواہش کی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ سفارت تعلقات کو گھٹانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے وزارت کے پاکستان نے کل اسرام آباد میں سائیونات ہندوستان سفیر کو واپس بیجھ دینے سمیت کئی اہم فیصلوں کا اعلان کیا تھا ہندوستان نے بنگلہ دیش سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک سے ہندوستان میں داخل ہونے والوں کو رکنے کے لیے سخت اقدامات کرے اس حسنے میں کل دور کنندہ بنگلہ دیش کے وزارت داخلہ اسود الدماء کے ساتھ وزارت داخلہ میشہ نے ایک عالی سطح اجلاس منقض کیا ہندوستان میں بنگلہ دیش سے گھرسپیٹ کے واقعات پر اپنے تشویر ظاہر کی اساس از از امہ نے اپنے دورے کے دوران دہلی میں وزارت نرندرمودی سے بھی ملاقات کی وزارت نرندرمودی آج رات آٹھ بجے خوم سے خطاب کریں گے نرندرمودی جمہ کشمیر سے دفعہ 373 کے بیخوادگی اور ریاست کی تقسیم جو متعلق مرگز کے فرنسلے سے عوام کو واقف کروائیں گے یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ وزارت نرندرمودی مسلمانوں تک پہنچنے کی کوشش کے طور پر ٹویٹر پر اپنے پیامات اردو میں اپلوڈ کرنے لگے ہیں سابق سدر جمہوری آہند پرنم بکر جی مشور آسامی سنگیتکار بپین ہزاری کا اور ممتاز سماجیکار کو نانا جی دیشمک کو سدر جمہوری آہند رامنات قوین نے آج بھارت اتن ایوارڈ سے نوادہ ملک کے سب سے بڑے اوارڈ کی پیشککی کی تقریب راشتہ پتی بھون میں منقض ہوئی وزارت نرندرمودی ان کے کابینی رفقہ، ارکان پارلیمنٹ اور سفارتکاروں کے علاوہ موزدین کی بڑی دعداد اس میں شریک تھی موسیقی موسیقی